ہیلو ویورس السلام علیکم میں آرین حسین سواغت کرتا ہوں آپ کا میرے چینل پیٹ زیوانگی میں تو آپ لوگوں کو آج میں بہت خوبصورت خوبصورت جانور دکھاؤں گا بھائی تو آج ہم لوگ دیکھیں گے ٹوڈل پانچ جانور ٹھیک ہے نا گاہی اس یہ دیکھیں تو یہ آپ لوگوں کا پہلے میں لائن کی طرف میں آپ لوگوں کو جانوروں کو دکھا دی رہا ہوں اس کے بعد میں تمام جانوروں کو نکال کر آپ لوگوں کے لئے باہر مطلب نکال دکھا ہوں گا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ لوگوں کا ساسر ہٹ کے ویلے ایڈیا سے میں آپ لوگوں کو جانور دکھا رہا ہوں تو کانٹیک نمبر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سکرین پہ چل رہا ہے یہ دو کانٹیک نمبر ہے اگر ایک نمبر پہ کال نہیں لگے تو دوسرے نمبر پہ کال کر لیے ٹھیک ہے نا گائز تو یہ تمام جانوروں کو آج میں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو اس میں پانچ جانوروں میں کچھ جانور آپ لوگوں کے پاچھے ہیں اور کچھ آپ لوگوں کے گائے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے تو میں آپ لوگوں کے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں بھائی کہ جتنے بھی جانور یہاں پہ ہیں نا سب اپنے میں آپ ہیں سب ایک پر ایک خوبصورتی لیے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ لوگوں کو میں ساسر ہارٹ کے گرام علاقہ سے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا ایک دوسرا شاندار سا جانور ٹھیک ہے نا گائے ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت اور کافی بڑے بڑے وجود کا جانور یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور آپ لوگ خریدنے کو مل رہے ہیں بھائی تو آپ لوگ بالکل جائیں اور بہتہ رہے کہ دیئے وے نمبر پہ کانٹیک کر لیں آپ لوگوں کو وہ رستہ گائیٹ کر دیں گے کس طریقے سے آپ لوگوں کو وہاں پہ جانا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں گائیز کافی اچھی چھوڑائی کے ساتھ کافی بہترین جانور میں آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہوں اور یہ آپ لوگوں کا ساسر ہٹ کے گرام ایریا کا ہے ٹھیک ہے نا ویلیج ایریا کا یہ دیکھیں بہت ہی شاندار بہت ہی خوبصورت سے یہ آپ لوگوں کا آندھرا کا جانور ماشاءاللہ تو آندھرا جانور کے شوقین حضرات یہ دیکھیں گائیز یہ والا جانور تو یہ والا جانور پرسنلی مجھے بہت ہی بہترین لگا بھائے تو آپ لوگوں کو بھی میں امید کرتا ہوں بھائی خوبصورت لگ رہا ہو اس کی سنگھ کی بناوٹ اس کی جسامت اس کی گلائی اس کی سکن کوالیٹی الگ لیویل ہے بھائی ٹھیک ہے نا اس کے اگر آپ لوگ پیچھے سے چوڑائی دیکھیں بھائی تو بہت ہی شاندار چوڑائی کا جانور ہے یہ دیکھیں ہائٹ دیکھیں اس کی کافی خوب ہائٹ یہ والا جانور مجھے بہت ہی بہت ہی بہترین لگا بھائی میں اپنا مطلب ایک چوئیز رکھ دیتا ہوں اپنا باقی آپ لوگوں کو جو بھی جانور پسند آئے پرسنلی مجھے یہ جانور بہت ہی بہترین لگا اس کے بعد اس کے بگل والا دیکھیں یہ بھی ایک بہت خوبصورت ہے تو یہ دو جانور اپنے میں آپ ہیں ٹھیک ہے نا ایسا بات نہیں ہے کہ یہی دو جانور اپنے آپ میں ہیں ابھی ہم لوگ جس طریقے سے آگے بڑھتے جائیں گے اور خوبصورت جانوروں کو دیکھیں گے تو آپ لوگ جو خریدنے والے جو شوکین بھائے ہیں ہمارے وہ آپ لوگ اس طریقے سے نا مطلب اپنے جانور کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کون سا جانور چاہیے یہ دیکھیں کافی اچھی ہائٹ ہے بھائی اور اسکن کوائلٹی اگر دیکھیں ماشاءاللہ مطلب ایک بہت خوبصورت رنگ و روپ ہے مطلب یہ سب دیکھیں تیاریاں ہوتی ہیں تو یہ اونر کے جو ہاتھ کے تیاریاں ہیں نا یہ محنت دیکھ رہی ہیں ان کی یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ یہ والا جانور کو دیکھیں بھائی ماشاءاللہ اس کی گرینس جو ہے نا مطلب گرے پن جو ہے یہ آپ لوگوں کا نیچرل ہے اس میں آپ لوگوں کو ایک شیڈ دیکھ رہی ہوگی ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ اگر اس کی چھوڑائی کو دیکھیں بہت خوب ہے تو چلے فیلال آپ لوگوں کو اندر سے دیکھا دیں اب میں آپ لوگوں کو ایک ایک جانور بہار نکلواتا ہوں پہلا جانور کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں گائز تو چلے پہلا جانور جو بہار نکل رہا ہے اب اتمنان اور سکون کے ساتھ ایک ایک جانور کو گوھر و فکر کے ساتھ دیکھئے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے جانور سمجھ میں آئے کیونکہ آپ لوگوں کو خریدنا ہے ایڈ دین ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے جانور دیکھیں جیسے کہ آپ لوگوں کو خریدنا ہے آپ لوگوں کا پہلا جانور اب بھائی اونرز کو جو نمبر دیئے ہوئے اس کو اس حساب سے بتائیں یہ آپ لوگوں کا پہلا جانور جو پیٹ زیوان کی چینل میں دکھایا گیا ہے اس جانور کا کیا دام ہے اور میں اونرز سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں بھائی میں مطلب یہ آپ لوگوں سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کسٹمر کے حساب سے بات کریں کہ نمبرنگ کے حساب سے یہ آپ لوگوں کا جانور کو میں نے پہلا نمبر دیا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ لوگوں کا ایک نمبر کا جانور اس کے حساب سے آپ لوگ کسٹمر کو پرائز بتائیں ہے اس کا کیا دم بتایا جا رہا ہے تو یہ آپ لوگوں کا پہلا خوبصورت سا بہترین سا آندھرہ کا جانور یہ دیکھیں گائز اگر اس کی اسکوئن کوالیٹی دیکھیں بھائی اس کی وائٹنیس دیکھیں بہت ہی اچھی ہے اس کی اگر پوٹ کی اوبھار دیکھیں سامنے کی چوڑائی دیکھیں پیچھے کا اسٹرکچر دیکھیں بھائی ماشاللہ بہت ہی خوب جانور چھالر پہ نظر ڈالے بھائی ماشاللہ مطلب الگ لیول کا بھائی آندھرہ کے جانور اور اس طریقے کے وائٹ جانور مل جائے بھائی تو مزہ ہی آ جائے ہے نا یہ دیکھیں تو ایک خوبصورت سا بہترین سا جانور آپ لوگوں کے خدمت میں میں پیش نظر کر رہا ہوں جن حضرات کو بھی بہترین سا خوبصورت سا جانور پسند آ رہا ہے تو آپ لوگ دیئے ہوئے نمبر پر کانٹیک کریں اور ایک چیز کا دھیان رکھیں کاؤ نمبر ون پلٹا پلٹا ویڈیو دیکھ کر مطلب اونر کو بھی ڈیسٹرمنٹس نہ ان کے مائنڈ میں کریٹ کر دیں ٹھیک ہے ان کو بھی کنفیوز نہ کریں اتمنان سے دیکھیں خریدنا ہے تو حساب سے بتائیں کہ بھائی ایک نمبر کا جانور ہے کیا دام ہے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں دوسری نمبر کی جانور کی طرف میں تو یہ دیکھیں گا یہ آپ لوگوں کا دوسرا خوبصورت سے جانور جو کہ پرسنلی مجھے بہت ہی بہترین لگا بھائی اس کی خوبصورتی بہت ہی لا جواب ہے اس کی سنگھ کی جو بنا ہوا ایک نظر ڈالیں بہت زیادہ خوبصورت بہت ہی امدہ نسل کا میں اب لوگوں کو جانور دکھا رہوں یہ دیکھیں پرانواروڈ دیکھیں اس کی بہت ہی زبردست بھائی گلائی دیکھ رہے بھائی اسے کہیں جاتی ہے بھائی اسے کہیں جاتی ہےس کی منزیتی اسے کہیں جاتی ہے تیاریاں جو کہ آپ لوگوں کے ساسر آٹ کی ویلج ایڈیا سے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بہت بیادرین لگا بھائی تو یہ دو نمبر کا جانور چھوٹے سنگھ کا جانور ہے بھائی چھوٹا سنگھ کیا کہا جائے گا ویل شیپٹ سنگھ کا جانور ہے ماشاءاللہ الگ لیول کی خوبصورتی ہے چہرہ بہت پیار ہے بھائی یہ آپ لوگوں کا دوسرا نمبر کا جانور جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ساسر آٹ کے ویلیئریا سے دیئے ہوئے نمبر پر اس طریقے سے بات کریں بھائی کہ مجھے دوسرا نمبر کا جانور کا کیا دام بتایا جار ہے جو کہ پیٹ زیمان کی چینل میں آپ لوگوں کا ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے اس میں آپ لوگوں کا دوسرا نمبر کا جانور کا کیا دام آپ لوگ بتا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی مطلب خوبصورتی بہت ہی بہترین یہ اس کے سنگھ کی بناوٹ جو ہے نا بھائی بہت ہی بہترین لگی تو چلے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے دو جانوروں کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا اب یہ دوسرا جانور کو بھی اور ہم لوگ اندر کے طرف رکھنے کے لئے آلیں یہ دیکھیں گائز گلائی بہت ہی زبردست ہے ہائٹ بھی کافی بے مثال اب ہم لوگ بڑھتے ہیں تیسرے جانور کے طرف کونمبر تری یہ دیکھیں گائز تو یہ آپ لوگوں کو تیسرا نمبر کا جانور ماشاءاللہ اس کی بناوٹ جیسے کہ میں کہہ رہا تھا بھائی کہ اس کی جو گریپن جو ہے نا باڈی میں یہ ان کا مطلب اس جانور کا نیشنرل لوگ ہے کیونکہ اس میں ایک شیڈ آ رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھنے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں تو یہ سب تیاریاں ہیں بھائی یہ سب خوبصورتی ہے یہ سب بناوٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین جانور بہت ہی زیادہ خوبصورت چھالر پہ اگر نظر ڈالیں چھال دیکھیں جانور کی پوٹ کی اگر اوبھار دیکھیں اور پیچھے کی اگر بناوٹ دیکھیں بہت ہی خوب تو یہ آندھرا ایک پر ایک کلیکشنز میں آپ لوگوں کو دیکھیں اور مطلب اگر کرنا ہے آپ لوگوں کو چوز کرنا ہے ان پانچو جانور میں سے تو بھائی سب کے سب اپنے میں آپ ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست چیز میں آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہوں بھائی یہ آپ لوگوں کا ساسر آٹھ بھی لیے لیے گا ایک شاندار جانور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کی چھالر پہ اگر آپ لوگوں نے دیکھیں دیکھیں بھائی خوبصورت جانور کا ہونا یہ چوز ہوتی ہے بھائی ٹھیک ہے نا انسانوں کی مطلب بھی ایک شوق ہوتی ہے کہ مجھے خوبصورت جانور چاہیے تو ان تمام خوبصورت جانوروں کو آپ لوگوں کو میں ایک گرام علاقہ سے دیکھا رہا ہوں جو کہ آپ لوگوں کا ساسر آٹھ کے لیے گا پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے اس بھائی کے پاس ایک پر ایک خوبصورت جانور دیکھا تھا ٹھیک ہے نا اور ماشاءاللہ اس سال بھی اچھے چھے کلیکشنز تیار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں چہرہ دیکھیں اس کا بہت زیادہ خوبصورت بہت بہترین اور ایک دم چنچل جانور ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ لوگوں کا کتنا نمبر کا جانور ہے یہ آپ لوگوں کا تیسرا نمبر کا جانور ہے ٹھیک ہے نا گائز اوہ جہاں تک لگ رہا ہے بھائی یہ مجھے ایک باچھی جانور لگ رہی ہے تو یہ شاید باچھی جانور ہے ٹھیک ہے اب یہ شاید ہے یا پھر کیا ہے یہ آپ لوگوں کو اگر یقین میں بدلنا ہے بھائی تو تیسرا نمبر کا جانور باچھی ہے یا نہیں یہ آپ لوگ اونر سے ضرور رابطہ کر لیں اب ہم لوگ بڑھتے ہیں تیسرے جانور کے بعد چوتھے جانور کے طرف میں یہ دیکھیں گائز یہ آپ لوگوں کا چوتھا نمبر کا جانور ماشاءاللہ یہ بھی ایک بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کی اگر سنگ کی بناوڑ دیکھیں اور اس کی بھی اگر کبھار دیکھیں کافی خوبصورت جانور ہے تو یہ آپ لوگوں کا چوتھا نمبر کا جانور میں آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہوں جو کہ آپ لوگ ساسر آٹ کے بلے جاری ہے یہ آپ لوگوں کا چار نمبر کا جانور تو اتمنان اور سکون کے ساتھ ایک ایک جانور کو دیکھیں بھائی آپ کو خریدنا ہے یہ دیکھیں اور یہ جانور نکلتے سے دوڑ مار دیا بھائی کچھ جانور اس طریقے کے ہوتے ہیں بھائی جو لائن میں رہنے کے بعد کافی دنوں کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو اس طریقے سے کافی بھاگ دوڑ مچاتے ہیں یہ دیکھیں کہاں چلا گیا بھائی عام کا باغیشہ میں چلایا رہا ہے یہ دیکھیں یہ عام کے خوبصورت باغیشہ میں خوبصورت سا بہترین سا یہ خوبصورت جانور جو کہ میں آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہوں کافی دور چلا گیا بھائی کوئی بات نہیں وہ خریب آئے گا تو میں آپ لوگوں کو قریب سے دکھاؤں گا ٹھیک ہے نا گائز یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائز ماشاءاللہ یہ پھر کافی دور بھاگ گیا بھائی تو کوئی بات نہیں آپ لوگوں نے اسے تو دیکھ لی چلیں تھوڑا سا آگی جا کر اسے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں گائز تو یہ آپ لوگوں کا کتنا نمبر کا جانور ہے یہ آپ لوگوں کا چوتھا نمبر کا جانور ہے چار نمبر جانور بہت دور چلا گیا پھر ٹھیک ہے نا گائز یہ دیکھیں مطلب چنچل جانور ہے بھائی اس طریقے کا مطلب فریش جانور ہے ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی مجھے بہت ہی بےمثال اور بہت ہی بہترین لگی تو آپ لوگوں کو یہ جانور کیسا لگا آپ لوگ ضرور بتائیے اب ہم لوگ پڑھتے ہیں کتنے نمبر جانور کے طرف میں پانچ میں نمبر جانور کے طرف میں اس والے ولوگنگ کا آخری جانور ٹھیک ہے گائز یہ دیکھیں یہ بھی ایک بہت زیادہ خوبصورت اس جانور پہ کافی سارے لوگوں کی نظریں ٹھہریں گی اور مجھے لگتا ہے بھائی کہ یہ آپ لوگوں کا ایک بچی جانور ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے بھائی یہ دیکھیں اس کی سکون کوالٹی اور اس کی پوٹ کی اُبھار دیکھیں جس طریقے سے پوٹ میں ایک گڑھا پن آتا ہے نا بھائی مطلب اس کی گلائی کو مطلب جو مطلب گلائی میں پوٹ کی گلائی میں جو ایک گڑھا پن ایک رنکل سٹیپ سے ہوتے ہوئے جو جاتا ہے نا یہ دیکھیں وہی چیز اس کی ہے اور اس طریقے کے پوٹ مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے آپ کو بھی لگ رہی ہوگی بھائی اور یہ جانور بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے نوڈ آٹ بھائی جانور بہت ہی بہترین یہ دیکھیں ایک دم پیور وائیڈ جانور میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں بہت ہی شاندار جانور کلیکشنز دیکھیں بھائی مطلب ہر ایک جانور اپنے میں آگے یہ والا تو بھائی دل کو چھو جائے گا آپ لوگوں کا یہ آپ لوگوں کا آخری جانور اس والے بلوگنگ کا کافی سارے لوگوں کی کال آنے والی ہے اس جانور کو لے کے ہنڈر میں ہنڈر یہ دیکھیں ماشاءاللہ الگ چہرہ الگ بناوڑ اور اس کی اگر چھالر پہ آپ لوگوں نظر ڈالیں چہرہ پہ نظر ڈالیں بھائی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے چھوٹے سنگھ کا جانور ہے بہترین جانور ہے بہت ہی مطلب اچھے نسل کم ہے آپ لوگوں کو خوبصورت بہترین تیار ہوا ہوا جانور آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ساسر آٹ کے ولی آریا سے اور یہ اس والے بلوگنگ کا آخری جانور تو جن ہزارات کو بھی یہ جانور پسند آ رہی ہے آپ لوگ جائیں بات کریں اور اونر آپ لوگوں کو رستہ گائیڈ کر دیں گے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو یہاں پہ جانا ہے ٹھیک ہے نا دیئے ہوئے نمبر پہ آپ لوگ کانٹیک کر لیں نمبر نیچے آپ لوگوں کا چل رہا ہے دونوں نمبر میں سے کوئی نمبر میں آپ لوگ کال کر سکتے ہیں بھائی اگر ایک نمبر نہ لگی تو دوسرے نمبر پہ کال کر لیں اور جس طریقے سے پیٹن سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھائی ایک نمبر دو نمبر تین نمبر شار نمبر پانچ نمبر اس طریقے سے آپ لوگ جانور کا ویڈیو کو دیکھیں اور رابطہ کریں اور تھوڑا سا اونر کو وقت دیں انسٹینٹلی آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا دیکھ کر آپ لوگوں کو بتائیں بہتر ہے بھائی تھوڑا سا مطلب آپ لوگ بتا دیں بھائی کہ اتنا نمبر والا جانور مجھے پسند ٹھیک ہے گائی اس میں اگلے ویڈیو پر السلام علیکم اور اللہ